ویلکم ٹو مائی چینل فن فوڈزید کسوم ہائے فوڈیز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں پھر سے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ بہت ساری میکرو ویب ہیکس اینڈ ریسپیز لے کے آئی ہوں بہت زیادہ ڈیفرنٹ اور نیو ریسپیز ہیں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے آپ کو ان کو بنانے میں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے بہت سارے ہیکس اینڈ ریسپیز بتائی ہیں بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس میں مجھے پیار دیا ہے تو چلیے پھر میرے ساتھ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بنائیں گے ہم یہاں پر نمکین مکشر آون میں فٹا فٹ سے بن جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے میکرو سے بول اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے ایک کٹوری کون فلیکس ایک کٹوری ڈالا ہے میں نے اس کے اندر پوہا تھوڑے سے ڈالے ہیں میں نے یہاں پر مومفلی اور ایک کٹوری ڈال رہی ہے میں اس کے اندر مکھانے اس کے بعد اس کے اندر ڈالا ہے میں نے آدھی کٹوری بھوندی کوئی سی بھی آپ بھوندی لے سکتے ہیں اس کے بعد ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھے سے مکس ہو جائے اب جب مکسچر اچھے سے مکس ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے اب یہاں پر دو چمچ تیل کوئی سا بھی آپ ویجیٹیبل اویل لے سکتے ہیں بس سرسوں کا تیل مت لیجئے اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ہم یہاں پر آدھا نیمبو کا رس اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا نمک اور اس میں ڈالا ہے میں نے پنچ بھر حلدی پنچ بھری میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یہاں پر ریڈ چلی پاوڈر ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مکسچر کے ساتھ جو ہے مسالے اچھے سے مکس نمکین یہاں پر تیار ہے میکرو ویب میں جانے کے لیے تو اب ہم باؤل کو ڈال دیتے ہیں میکرو ویب کے اندر اور میکرو موڈ پر ہمیں فل ٹیمپریچر پر ایک منٹ کے لیے نمکین کو میکرو کرنا ہے پہلے آپ ایک ہی منٹ کا ٹائم سیٹ کریے اس کے بعد ہم پھر دوبارے چیک کریں گے نمکین کو ایک منٹ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے تو مکس کر لیتے ہیں نمکین کو تاکہ نمکین نیچے سے بھی اچھے سے روست ہو جائے اور پھر واپس ہم اس کو میکرو کریں گے ایک منٹ تیس سیکنڈ کے لیے اور اتنے میں ہماری نمکین یہاں پر پروپر تیار ہو جائے گی ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے نکال لیتے ہیں ہم نمکین تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر یہ دیکھئے ہماری ایک دم کرسپی اور چٹ پٹی سی نمکین بن کے تیار ہو گئی تو دیکھا آپ نے کتنے جھٹ پٹ سے ہم نے یہاں پر نمکین میکرو ویب کے اندر بنا کے ریڈی کی ہے ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر ہی ایویلیبل ہوتی ہیں ہماری کچھن میں ہی ہوتی ہے کچھ بھی چیز آپ کو باہر سے نہیں لانی ہوتی ہے تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ایویلنگ چائے میں یا پھر بچوں کو ہلکی فلکی بھوگ میں بنا کے دے سکتے ہیں یا پھر آپ ٹریبلنگ میں جا رہے ہیں تو بھی اس کو بنا کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو اس کو آپ ایک بار جرور ٹرائے کریے گا بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ نمکین اور اس کے علاو بھی ہماری یہاں پر نمکین تیار تو بتائیے گا آپ کے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگلی ریسپی ہے میری یہاں پر نمکین سے ہی ریلیٹڈ اس کو بنائیں گے ہم جھٹ پڑ سے آون کے اندر مونگ دال کی نمکین تو آپ نے جرور کھائی ہوگی بہت ہی جیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے یہ کھانے میں تو آج بنائیں گے ہم اس کو جھٹ پڑ سے تو میں نے یہاں پر دھلیوی مونگ کی دال لی ہے اس کو میں نے پانچ سے چھ گھنٹے اچھے سے بھگو کے رکھ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مونگ دال ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کو چھان لیتے ہیں چھاننے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹاول لیں گے اور ٹاول میں ہم جو مونگ دال ہے اس کو اس طریقے سے فیلا دیں گے اچھے سے ہمیں مونگ دال کو سکھانا ہے بلکل بھی پانی نہ رہے اس چیز کا آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے جتنی دال اچھے سے سوکھی ہوگی اتنے اچھی نمکین ہماری میکرو ویو کے اندر بن کے تیار ہوگی تو یہاں پر میں ٹاول سے اچھے سے سکھا رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو میں 10 سے 15 منٹ کے لیے پنکھے کے نیچے رکھ دوں گی تاکہ جو مونگ دال ہے وہ اچھے سے سوک جائے یہاں پر مونگ دال اچھے سے سوک کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں مونگ دال مونگ دال کو اچھے سے سکھانا ہے تاکہ اس میں بلکل پانی نہ رہے آپ اس کے اندر ڈالیں گے ہم یہاں پر سوات کے انوسعہ نمک اور اس کے اندر ڈالا ہے میں نے half teaspoon حلدی بس دو ہی چیزیں ایڈ کریں گے ہم مونگ دال میں اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو نمک اور حلدی ہے دال میں اچھے سے یہاں پر مکس ہو جائے یہاں پر ساری دال اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو اب ہم اچھے سے اور مائکرو موڈ پہ ہمیں ہائی پاور پہ ایک منٹ کے لیے دال کو مائکرو کرنا ہے دھیان رکھئے گا پہلے ہم ایک منٹ کے لیے ہی مائکرو کریں گے اس کے بعد ہم آگے کا ٹائمر اس میں سیٹ کریں گے ایک منٹ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دال کو ہم اس طریقے سے سپیچولا سے اچھے سے مکس کر لیں گے دھیان رکھئے گا یہ پروسیس آپ کو ہر ایک منٹ میں کم سے کم چار منٹ تک کرنا ہے تاکہ جو دال ہے اچھے سے کرسپی بنے تو یہاں پر میں چوتھی بار کمپلیٹ کر رہی ہوں اس پروسیس کو اور پانچوی بار جو ہے ایک منٹ کا ٹائم سیٹ کر کے اس کو واپس مائکرو کروں گی تو پانچ منٹ میں ٹوٹل ٹائم لے گا ہے یہ اور اس میں ہمارا جو نمکین ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گے ٹائم پورا ہو چکا ہے تو نمکین نکال لیتے ہیں ہم باہر تو یہ دیکھئے یہاں پر ایک دم کرسپی مارکٹ جیسی مونگ ڈال کی نمکین بن کے جھٹ پڑ سے تیار ہو گئی ہے پانچ منٹ کا ٹائم لیا ہے نمکین نے بننے کے لیے تو دیکھا آپ نے اس طریقے سے آپ جھٹ پڑ سے بنا سکتے ہیں نمکین ٹائمنگ کا دھیان آپ اپنے میکرو ویب کے ٹیمپریچر کے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو بتائیے کہ آپ کی آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگلا ہے کہ میرا یہاں پر پودینے سے ریلیٹڈ دیکھئے میرے پاس یہاں پر کچھ پودینے کی پتیاں ہیں ان کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے سکھا لیا ہے ان کو کیونکہ پودینہ جو ہوتا ہے وہ سیزن کے اکارڈنگ ہی ملتا ہے ہر سمیں پودینہ اویلیویل نہیں ہوتا ہے جبکہ پودینے کا یوز ہم میکسیمم ڈیشیز ریتا یا پھر پیریانی میں کرتے ہیں بہت بڑیا ٹیسٹ آتا ہے بہت بڑیا خوشبو ہوتی ہے اس کی تو ہم کیا کریں کہ جب بھی اس کا سیزن ہو تو اس کا پاودر بنا کے سٹور کر لے اور جب بھی چاہے تب ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آج ہم میکرو ویب میں اس کا پاودر بنائیں گے تو یہاں پر میں نے میکرو سیپ پلیٹ لے لی ہے اس میں اس طریقے سے پتیوں کو اچھے سے فیلا دیجئے اور اس کو ہمیں اب میکرو کرنا ہے اب ہم پلیٹ کو رکھ دیتے ہیں میکرو ویب کے اندر اور پہلے ہم دو منٹ کے لیے ہائی پاور پر میکرو موڈ پہ میکرو کر لیں گے پودینہ کو اور دو منٹ کے بعد ہم پودینہ کو چیک کریں گے دو منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا آپ اس طریقے سے ہاتھ سے مکس کر لیجئے پتیوں کو اور یہ دیکھئے یہاں پر کتنا کرسپی ہمارا یہاں پر جو ہے پودینے کی پتیاں بن کے تیار ہوئی ہیں تو یہ دیکھئے اب اس طریقے سے مسل لیجئے تو اس کا بہت ہی آسانی سے پاورڈر بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو بھر لیجئے آپ یہ ڈائٹ کنٹینر میں اور اس کی خوشبو بھی برقرار رہتی ہے اور جب بھی آپ کا من کرے تب ہی آپ برش میں ڈالیے تو یہاں پر میں نے بوندی کا رہتہ بنایا ہے اور اس کے اندر ڈال دوں گی میں یہاں پر آدھا چمچ یہ پودینے کا پاورڈر بہت ہی بڑیہ ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی بڑیہ خوشبو آتی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو بتائیے گا آپ کی آپ کو میرا یہ ہے کیسا لگا آپ بنائیں گے ہم مائکرو ویپ کے اندر یہاں پر آلو کے چپس میں نے یہاں پر دو آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے انہیں اچھے سے چھل لیا ہے اور اچھے سے ان کو دھو لیا ہے اس طریقے کا گریٹر لے لیجئے اور جدر سے آلو چھلتے ہیں اس طرف سے آپ اس کو کس لیجئے اس طریقے کے چپس آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد ایک مائکرو سے پلیٹ لے لیجئے بٹر پیپر رکھ لیجئے نیچے سے اور اس کے اوپر اس طریقے سے آپ آلو کے کچھے چپس رکھ لیجئے یہ دیکھیں اس طریقے سے پھیلانے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر نمک ڈالنا ہے اور مائکرو ویپ کرنا ہے اس کو دو منٹ کے لیے تو دو منٹ کے لیے ہم مائکرو کر لیتے ہیں آلو کے چپس دو منٹ پورے ہو چکے ہیں اب ہم پلٹا لیں گے چپس کو یہی دیکھئے اس طریقے سے ایک سائٹ سے تو یہ سکھ چکے ہیں تو دوسری سائٹ سے ہم اس کو مائکرو کریں گے تو اب ہم ٹائمر لگائیں گے اس میں چار منٹ کا اور چار منٹ میں ہمارے جو آلو کے چپس ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے ٹائم پورا ہو چکا ہے چپس ہمارے تیار ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنے بڑھی کرسپی چپس بن کے تیار ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ مائکرو ویب میں جھٹ پڑ سے آلو کے چپس بنا سکتے ہیں تو بتائیے گا آپ کے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ سب سے لاسٹ جو میری ریسپی ہے وہ ہے بہت ہی جہدہ ڈیفرنٹ بہت ہی جہدہ یمی بہت ہی جہدہ ٹیسٹی آپ بنانے جاری ہوں میں مائکرو ویب کے اندر بھروا شملا مرچ بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کو بنانا مائکرو ویب میں بہت یمی ہوتا ہے یہ کھانے میں اس ریسپی کو آپ جرور ٹرائے کریے گا تو اس طریقے سے آپ میڈیم شملا مرچ لے لیجئے شملا مرچ جب بھی آپ بھروا بنائیں تو چھوٹی نہ لیں میڈیم شملا مرچ لیں تاکہ جو اس کی فیلنگ ہے وہ اچھے سے ہم اس کے اندر بھر سکے تو اچھے سے دھو لیجئے آپ اور اس طریقے سے اوپر سے اس کا جو سینٹر ہے اسے کاٹ لیجئے جو اس کے اندر کی شیڑ ہے اس طریقے سے ہمیں نکال دینی ہے تاکہ اس کے اندر ہم اچھے سے فیلنگ بھر سکے تو یہاں پر میں نے اس طریقے سے شملا مرچ کھالی کر لی ہے دونوں شملا مرچ کو میں اسی طریقے سے کلیر کر لوں گی اور آئی بٹن میں دے دوں گی آپ مجھے فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ مجھے یوٹیوب میں بھی فالو کریے اسی طریقے کی ریسپیز میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتی رہوں گی تو یہاں پر میں نے دونوں شملا مرچ تیار کر لی ہے آپ کریں گے ہم یہاں پر بھروا شملا مرچ کی فیلنگ تیار تو ایک باول میں ڈالا ہے میں نے تو یہاں پر میں ایک چمچ تیل ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس کے اندر جائے گا سوات کے انوصار نمک جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا نمک ڈال دیجئے سوات کے انوصار لال مجھ ڈالی ہے میں نے آدھی چمچ اس میں ڈالی ہے میں نے حلدی پاورڈر چاٹ مسالہ ڈالا ہے آدھا چمچ بھنا جیرہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر آدھا چمچ اب ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالے ہیں پیاس ٹماٹر کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تیار فیلنگ کو اس طریقے سے آپ شملا میرچ کے اندر بھڑ دیجئے یہاں پر میں نے دونوں شملا میرچ بھر کے تیار کر لی ہے یہاں پر میرے پاس کچھ فیلنگ بج گئی ہے تو میں ایک شملا میرچ اور تیار کر رہی ہوں جو کیپ ہم نے اس کی کاٹی تھی اس کو اس طریقے سے اوپر سے جرور آپ رکھ دیجئے گا یہاں پر میں نے تین بھروا شملا میرچ تیار کی ہے تو اس کو رکھ دیا ہے میں نے میکرو سیپ پلیٹ میں اور اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیے سے گارنش کر لیا ہے پلیٹ کو رکھ دیتے ہیں میکرو ویب کے اندر اور اب ہمیں اس کو ہائی پاور پر میکرو کرنا ہے تو یہاں پر میں جو ٹائمر سیٹ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں یہاں پر پانچ منٹ کا تو پانچ منٹ کا میں ٹائم سیٹ کر رہی ہوں اور پانچ منٹ میں ہمارا جو بھروا شملا میرچ ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گی ٹائم پورا ہو چکا ہے نکال لیتے ہیں شملا میرچ باہر تو یہ دیکھئے یہاں پر ہماری یمی سی بھروا شملا میرچ کی ریسپی ریڈی ہے دیکھا آپ نے جتنی یمی یہ دکھنے میں ہے اتنی ہی ٹیسٹی یہ کھانے میں بھی ہوتی ہے تو جھٹ پر سے ہم نے میکروویب میں فٹا فٹ سے پانچ منٹ میں بھروا شملا میرچ بنا کے ریڈی کر لی تو بتائیے گا آپ کی آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو اسی طریقے کے اور بھی ریسپی دیکھنی ہے تو مجھے کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا میں کوشش کروں گی اسی طریقے کے میری یہ ریسپی اگر اچھے لگے ہو تو جہدہ سے جہدہ لائک اور شیئر کریے گا میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا سبسکرائب کے وغل میں بیل آئیکن ہے اسے پریس جرور کریے گا تاکہ اسی طریقے کی جو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں